اسلام علیکم میرا نام عباس ہے اور میں پروفیشنل گارڈنر ہوں میں سیڈنی میں بیس کرتا ہوں اور میں جیمز موئنگ فرنچائز کا اونر ہوں میری ٹیریکٹری پیٹسٹو ہائٹس ہے میری جاب کے بہت زیادہ کافی سارے حصے ہیں جس میں ہیجنگ موئنگ جنرل کلیننگ ویڈنگ یہ سب آتا ہے جو ابھی آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ہیجنگ ہے یہ ایک ہیج ہے جو بہت ہی اوبرون ہوا ہوا تھا اور بلکل شیپ میں نہیں تھا ایک سائٹ سے بہت زیادہ بڑا ہے ایک سائٹ سے بہت زیادہ چوٹا ہے تو میں اس کو لیول کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سائٹ سے زیادہ کٹنا پڑ رہا ہے اور ایک سائٹ سے تھوڑا کم کٹوں گا تو اس طرح یہ لیول ہو جائے گا موسیقی تو یہ جاب جو ہم نے سیلیکٹ کیا ہے یہ اس میں سیلیکٹ کیا ہے تاکہ دکھا سکیں کہ میری جاب میں بہت زیادہ کمپوننٹس ہیں جس میں ہیچنگ موئنگ سب کچھ آتا ہے تو پہلے میں نے ایک ہیچ کیا ہے اور یہ الانگ درائیوے ایک لمبا ہیچ ہے جس کو میں درائیوے کی لائن کے ساتھ کٹ رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو فیس سے کٹ رہا ہوں اور پھر اوپر سے کٹ کے برابر بھی کروں گا جہاں جہاں پہ جو جو لیول فٹ آئے گا اس لیول کے لیول سے اس کو کٹ دوں گا یہاں بلکل فلیٹ لیول نہیں ہو رہا تھوڑا سا کرو کے اندر ہے جیسا کہ جیسا پلانٹ کی شیپ ہے بس ویسا ہی اس کو ہیچ کر کے تاکہ کہیں سے زیادہ نہ کٹے کہیں سے کم نہ کٹے آؤٹ اپ شیپ نہ ہو جائے تو پڑے پیارے پھول لگے ہوئے تھے لیکن جو اونر ہے جس نے ہمیں کام دیا ہے وہ چاہتی ہے کہ تھوڑا اس کو انڈر کنٹرول کیا جائے تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا اس کو شیپ دینی پڑے گی لیکن کوئی بات نہیں گرمی آئے پھول دوبارہ واپس ایک تو ویک میں دوبارہ واپس آ جائیں گے موسیقی زیادہ جوپس پہ گیا ہوتا ہے کہ ایک قسم کا ہیچ لگا ہوتا ہے اور اس کو شیپ کرنا آسان ہوتا ہے ایک ہی شیپ میں لے کے آکے اس کو تو وہ بلکل ایون نظر آتا ہے لیکن یہ جاب اس طرح کی تھی کہ اس میں بہت زیادہ پودے ڈیفرنٹ کائنٹز کے لگے ہوئے ہیں اور اس لحاظ سے ان کو مطلب آپ ایک شیپ میں یا ایک لیبل میں لے کے نہیں آسکتے تو اس لیے جدر جدر جو جو پودا ہے اس کو ادھر ادھر ہی جو جو لیبل پیٹ آ رہا ہے اس لیبل میں کاٹتا جا رہا ہوں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ڈرائیوے سے جو آپ نیچے کنکریٹ دیکھ رہے ہیں اس سے تھوڑا سا اندر کی طرف کاٹنا ہے تاکہ جب گاڑی گزرے تو وہ گاڑی کو پودے اٹیچ نہ کریں تو بس جدر جدر جو جو لیبل آ رہا ہے وہاں پہ کاٹتے جا رہے ہیں اور یہ اندر ہے بیک یارڈ کے اندر درخت تو یہاں پہ کافی سارے ہیں لیکن اونر نے صرف ایک ایک ہیچ کاٹنے کے لیے بولا یہاں پہ جو درمیان میں حج لگا ہوا ہے یہ اگلی شارٹ میں آپ وہ حج دیکھیں گے اس حج کو لیلی پلی کہتے ہیں اور یہ بہت کامن حج ہے اس کو ابھی میں ایک سکوئر شیپ میں کارڈنے کی کوشش کروں گا چل دے پیار سوڑنی چل دے پیار سوڑنی ہے دانی چل دے پیار دل کاری رات گڑے تھوٹی تے کارا تیل جو ہوندہ سی بات گڑے لینجی یہ ہے جو تقریبا مکمل ہو گیا ہے جتنا میں اس کو بنا سکتا تھا میں نے سکوئر شیپ بنا دیا ہے ایکسس تھوڑی بھی مشکل کی سائڈوں پہ دونوں پودے ہیں اس کے اس لیے ایکسس زیادہ آسان لیں تھی اب میں وپر سپر کی لائنز چینج کر رہا ہوں پرانی لائنز دو نکال کے دو نئی لائنز لگا رہا ہوں پرانی لائنز بھی یوز ہو سکتی ہیں لیکن نئی لائنز تھوڑا سا مجھے ایڈیا زیادہ لمبا دیں گی ایک ہی بار مجھو کلیر ہو جائے گا وپر سپر استعمال میں کروں گا نیچے کی طرف جو کونے بغیرہ رہ گئے ہیں جو حیجر کی مدد سے نہیں صفائی کر سکا وہ میں وپر سپر سے کروں گا یہ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے کی طرف وپر سپر استعمال ہو رہا ہے اور یہ میری بائی کافی پی رہی ہے ساتھ اور نیچے سے صفائی ہو جائے گی اور میں نے بھی کافی پیئے بڑی مزدار تھی میک سے ہم موسیقی موسیقی اکھاں میک سرما کالا بولان تے لارے نہیں موہ تے مزکارا چھوٹا جو پردے پاوے نہیں گنہیں آم پیچھے لائے دیکھ گنہیں جارینی گن گن کے دل توڑتی جو ٹورتے تارینی رہانی ہونے اعتبار سوڑی ہے رہانی ہونے اعتبار آئی دانی چل دے پیار دانی چل دے پیار آئی دانی چل دے پیار سوڑی ہے دانی چل دے پیار اس کے بعد ہماری اگلی جاب ہے وپرس میں اوپر کرنا لانز میں کیونکہ ابھی نیکسٹ ہم لان موئنگ کریں گے سارا جو بھی ہیجنگ وغیرہ کرنی تھی وہ فنش کر لی ہے اور جو کوئی بھی تھوڑا بہت پتے وغیرہ لان کے اوپر گرے ہیں وہ اب ہم جب لان موئنگ کریں گے تو لان مور کی مدد سے وہ پک اپ ہو جائیں گے اور لان کلین نظر آئے گا یعنی کٹ بھی اور ویکیومنگ بھی ایک ساتھ ہو جائے گی لانز کی تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں وپرس میں پر کے ساتھ ایجز کر رہا ہوں کیونکہ لان مور جائے وہ ایجز تک نہیں پہنچتا اس لیے ہمیں پہلے وپرس میں پر یوز کر کے اس کے لان کے ایجز بنانے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد درمیان کا ایریا جہاں پر مور آرام سے ایکسس کر سکتا ہے ادھر مور چلتا ہے ایجز بنتے جا رہے ہیں اور یہ دیکھیں ایک بہت بڑا مکڑی کا جالہ درمیان میں آگیا ہے تو پہلے سے نظر میں تھا اس لیے ہم نے وپرس میں پر سے جالہ پہلے اتار لیا ہے مکڑی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا ہے وہ جالے مقام پہ ہو اور اسٹریلیا بہت زیادہ بندام ہے سپائیڈرز کی وجہ سے اور چھوٹے سپائیڈرز نہیں ہوتے کچھ سپائیڈرز یہاں پہ چوئے جتنے بھی ہوتے ہیں اس لیے اتحاد کرنے چاہیے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وپرس میں پر سے میں ایجز بناتا جا رہا ہوں لانس کے چاروں طرف جدر جدر بھی مور کی ایکسس نہیں ہے وہاں پہ وپرس میں پر کی مدد سے پہلے ایجز بنیں گے ایجز تھوڑے سے رفت بن رہے ہیں کیونکہ یہ ایجز پہلے بنے نہیں ہوئے اس لان کے اس لیے میں وپرس میں پر مار رہا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ایجز تھوڑے سے رفت بن رہے ہیں لیکن کوئی بات نہیں ہمارا ٹیکنیکل کام تو تقریباً سارا ختم ہو گیا ہیجنگ بھی ڈن ہو گئی ہے ایجز بھی بن گئے ہیں اب ہم اینڈ پہ کلیننگ سٹارٹ کریں گے جو ہم نے کاٹا تھا اس سب کو ایک جگہ پہ اکٹا کر کے بین میں ڈال دیں گے بہت زیادہ پرفیکٹ اکٹا نہیں کرنا ہے کیونکہ اینڈ پہ ہم نے بلور کی مدد سے ہوا کے پریشر کی مدد سے اس کو ساف ویسے بھی کرنے ہیں بلور کی مدد سے ہم سارا ساف نہیں کرتے مطلب ساف کر کے اکٹا کر کے اٹھاتے نہیں ہیں بلور کی مدد سے ہم سارا جو بھی کچھرا رہ جاتا ہے باقی اس کو اٹھا کے لانس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور یہ آج میرا ہیلپر میری ہیلپی کر رہا ہے گرمے باس اور جاپے ہیلپر تو دیکھیں بہت جنون کے ساتھ کلیننگ ہو رہی ہے اور ہاتھ کے ساتھ ہی اٹھا کے بڑی جلدی بڑی سپیڈ کے اندر باس نے یہ اٹھا کے سارا بین میں ڈال دیا اور سارا ڈالنے کی میں نے جیسے بتایا کہ ضرورت نہیں ہے تھوڑا بوت اگر بچ بھی جائے گا جیسے آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں تھوڑا سار جو فلور پہ بچ گیا ہے اس کو فلور کی مدد سے اٹھا کے ہم ڈال دیں گے تینکیو ویری مچ گوڈ جاب اور یہ میں بلور کی بات کر رہا تھا کہ بلور مار رہے ہیں بلور مار کے سارا اکٹھا کر کے اور اس کو لانس کے اوپر گرا دیں گے تاکہ جب مور ماریں گے تو مور گراس کٹ بھی کرے گا اور گراس کو ویکیوم بھی کرے گا جو بھی کچھ رہا اس کے اوپر گرا ہوگا اس کو اٹھا کے سکھ کر کے بیگ میں بھر لے گا زلفان دے جال تیرے نی خدا دا کہر کھڑے نینبے کابو تیرے ون دے آج ہےر کھڑے بس اک مانگی رابطوں مانگی تیری کھہر کھڑے ساڈا کسور سکا دا گنڈے آج ویر کھڑے ماری دکی تیبے حساب سوڑی اے ماری دکی تیبے حساب ایدانی چلتے پیار سوڑی اے ایدانی چلتے پیار ایدانی چلتے پیار سوڑی اے ایدانی چلتے پیار بلور پی ہو گیا اور اب لاسٹ پروسس ہے جاب کا جو کہ ہے لان موئنگ تو یہ مور ہے ہونڈا کا ٹونٹی وان انچ سیلک پروپیلڈ اس کو مجھے پش کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ اپنے آپ اوپر لیور لگا ہوئے لیور کو پل کرتا ہوں تو یہ اپنے آپ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس سے میری بہت زیادہ جو لیور ہے وہ باج جاتی ہے تو یہ کافی بڑا اس میں انجن ہے تقریباً پاکستان میں جو سیمنٹی کا موٹر سائیکل ہے اس سے بڑا انجن ہے اس کے اندر تو یہ بڑا بڑی اچھی چیز ہے بہت ہی ایزی بنا دیتا ہے جاب کو تو جو جو بھی کچھرہ مجھے نظر آ رہا ہے جو ہاتھ سے نہیں اٹھایا ہم نے اور جو لانس پہ پڑا ہوئا ہے اس کو میں اٹھاتا جا رہا ہوں لانس پہ ہی موصلی کچھرہ ڈالا ہے تاکہ وہ کٹنگ اور سکنگ ایک ساتھ ہی ہو جائے موینگ تو تقریباً پائر کی ڈن ہو گئی ہے اور موینگ جو بیگ ہے وہ پیچھے بڑھتا جاتا ہے وہ سک کر کے اور کاٹ کے گراس کو اس بیگ میں ڈالتا جاتا ہے ہر گھر میں یہ ایک ریڈ بین ییلو بین اور گرین بین ہوتی ہے گرین بین صرف گارڈنگ کے سٹاپ کے لیے ہوتی ہے جو بھی گارڈنگ کا کچھرہ ہے وہ اس میں جاتا ہے تو وہ میں نے ایک بیگ خالی کر کے جو صرف گوائر سے کٹا ہے وہ خالی کر کے بین میں ڈال دیا ہے اب یہ فرنٹ یارڈ کر رہا ہوں میں فرنٹ یارڈ ایرسپیکٹیو لی ایزی ہے کیوکے سیدھا سیدھا ہے اور زیادہ گراس بڑی نہیں ہوئی ہے کچھ جابز میں پہل زیادہ گراس بڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کو دو تین دفعہ مور مارنا پڑتا ہے لیکن یہ بہت ایزی جاب ہے گراس زیادہ بڑی نہیں ہوئی ہے بس یہی سمجھ لیں آپ کے کٹنگ سے زیادہ ویکیومنگ ہو رہی ہے گراس کی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پتے جو گرے ہوں ہیں ان کو میں مور کی مدد سے اٹھاتا جا رہا ہوں زلفان دے جال تیرے نی خدا دا کہر کھڑے نینوے کاپو تیرے بندے یا جہر کھڑے بس سکو مانگی رابطوں مانگی تیری کھہر کھڑے ساڈا کسور سکا دا گنڈے آج ویہر کھڑے مانگی تیری کھٹی بے حساب سوڑی اے مانگی تیری کھٹی بے حساب ای دانی چل دے پیار سوڑی اے دانی چل دے پیار ای دانی چل دے پیار سوڑی اے دانی چل دے پیار موسیقی پلان میں بھی ہماری دن ہو گئی ہے اور اینڈ پر فائنل ٹچ دینے کے لیے جو تھوڑی بہت دولمیتی اینڈ پر بچ گئی ہے وہ فائنل ٹچ دینے کے لیے ایک بہت پھر بلوور مار رہا ہوں اور اسی مرض سے جتنی بھی تھوڑا بہت کچھرہ چھوٹا موٹا رہ گیا ہے وہ سارا کچھ سائٹ پہ لگ جائے گا اور ہم نے ایک فائنل شیپ میں لے ہی جاپ کی تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے پریزنٹیشن جو اینڈ کا بلوور مارنا ہوتا ہے وہ ہی آپ کی ساری پریزنٹیشن بناتا ہے جاپ کی جب کلائنٹ آکے پہلی نظر میں دیکھتا ہے تو اس کو وہی چیز سب زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اگر گاند آپ چھوڑ دیں گے پیچھے کچھرہ تھوڑا بہت چھوڑ دیں گے تو وہ فرسٹ انپریشن اچھا نہیں پڑے گا سارا کچھ ڈن ہو گیا ہے اور اب باریات یہ ٹولز پیک کرنے کی سب سے پہلے میں نے ہیجر کے اوپر ہیجر کا بلیڈ کا لگا کے پیک کر دیا یہ بیٹری ہیجر ہے جو کہ چھوٹے موٹے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ویپر سنپر اور بلوور چھوٹا بلوور ہے چھوٹے کام کے لیے وہ ایک کمپارٹمنٹ میں جائیں گے اوپر والا کمپارٹمنٹ صرف بڑی بڑے صرف ہیجنگ کے لیے اور ٹری پروننگ کے لیے اور نیچے والے میں ویپر سنپر اور بلوور اور یہ میں نے لاک کر دیا ہے اس کے بعد یہ رولر میں نے نیچے گرایا ہے اور اپنا مور اندر ڈال دیا ہے مور کو سیکیورلی ٹائٹ کر کے باننا بڑا ضروری ہے کیونکہ ٹریلر پیچھے سے ہلتا ہے تو مور بھی ہلتا رہتا ہے اس کے لیے میں سٹرائپ یوز کرتا ہوں سٹرائپ کو ریچٹ کی مدد سے ٹائٹ کرتا ہوں جس سے بہت زیادہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور یہ لے جی بلور بھی مور کے خانے میں گیا اور یہ میرا رولرڈوڑ بھی بند ہو گیا بھاری ہے تھوڑا سا پانی پینے کی گرمی بہتا ہے تھگ گیا ہوں تو تھوڑا سا پانی پیچھے اس وقت سے ریکرش ہو جانگا اور ٹیپ بارٹر بلکل سیف ہے پانی پینے کے لیے اور یہ دیکھ سکتے ہیں فائنل لک جاب کی best part of the job اس کلائنٹ سے میں نے ہارٹ کش کا مطالبہ کیا تھا اور مجھے کشی ملی ہے ایک اور بات ہم نے گراسی سٹور سے لیمن لینے لگے تھے تو بہت مہنگے تھے اور میں نے سوچا کہ آپ کہیں لیمن نظر آئیں گے تو ہم ضرور لے لیں گے تو ہم نے اس کو ریکویسٹ کر کے اس کے گھر سے تھوڑے سے لیمن بھی لے لیں تھانکس پر واشنگ